سنا اللہ شاہ مخاری دعایہ کلمات تو نماز کل بعد نماز عشاء گشکوریہ دے اندر محفلِ ذکرِ رسول نا انعقاد کی تک ہے جس تے اندر ملک پاکستان میں عظیب خطیب حضرت علامہ شاہد حسین گردیزی سائر آپ تشریف لیارہ نے اب آپ انہوں شرکت دعوت سولہ اپریل بروز مد موزہ اکبر دے اندر ایک محفلِ نادہ نا انعقاد کی تجارہ ہے جس تے اندر حضرت علامہ میاں تنویر احمد مجددین نقش بندی سائر آپ خصوصی خطاب فرمان گے اب آپ انہوں سولہ اپریل دیوی خصوصی دعوت بھی دیتی جاندی ہے اور شرکت دی اپیل بھی دیتی جاندی ہے تمام اب آپ محفظ تاکہ میں علامہ صاحب دعوتیں خطاب دے سکا السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ وعصحابی یا سیدی یا نبی اللہ بارہ اپریل بروز ہفتہ چک نمبر وی جیٹی دے اندر ہے جشن ملاد مصطفیٰ دعوت کی تجارہ ہے جس تے اندر خصوصی خطاب فخر اسلام مقرر عزیشان پیر سید عزر حسین شاہ صاحب آپ مجنباد آپ فرمان گے اب آپ شرکت فرما کے سواب دارے نیسل کریں السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ وعصحابی یا سیدی یا نبی اللہ زلفاندی زنجیر بڑھا کے دو جگدی تقدیر بڑھا کے زلفاندی زنجیر بڑھا کے دو جگدی تقدیر بڑھا کے کلم دواتا پنچھڑیاں نے رب تیری تصویر بڑھا کے کلم دواتا پنچھڑیاں نے رب تیری تصویر بڑھا کے سبر دہے میں یار نسایا اللہ نے شکیر بڑھا کے حد وفادی رکھی گئیے غازی ورگا ویر بڑھا کے خبرے کی کرنا چاندن تلواراں تے تیر بڑھا کے خضر نبی دی چاکری کرسا خضر نبی دی چاکری کرسا کی کرنے جاگیر بڑھا کے ویلے تچاہت لمحات لے کے سچے تے سچے اجذبات لے کے قرآنی چپا تیزہ آیات لے کے خطاب نورانی دی سوغات لے کے کوٹلا شریف تشریفج لے آئے لجیڑے لفظہ میں کرسن یقینا گلاب صفت نبی دلاصل نقاب کرتن سونا نورانی خطاب جسن سو تملسی یقینا سواب مقرر انوکھے تے عالم مثالی پایا ہے جینا نے ذوق بلالی مقرر انوکھے تے عالم مثالی پایا ہے جینا نے ذوق بلالی کیوے انہوں میں داوت خطاب دیوا جناندے لہجت نتی جوانی ہوئے میرے بے ترطیب میں نفس سارے جناندہ لفظ پا لفظ روانی ہوئے علم ایسا سمندر کے مارے ٹھاٹھا جو شجنہ کے پچھ دکیانی ہوئے مقدر دپاون صدا و بلندی خطابہ کریندن حضرت علامہ تنویر احمد مجددی نقش بندی جناب حضرت علامہ میاں تنویر احمد مجددی نقش بندی صاحب نے گزارش کرنگا کہ اپنے خوبصورت لہجت نل اجدیس محفل دی اندر اپنا خطاب نورانی تو نوازنگے لیکن آپ دیامن تو قبل تمام حباب ایک نارے نواز بلند کرنگے اور نعرہ بھی اس طرح تھا کہ لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا ختم کرتا سمندر کو ورستہ چھوڑ دیتا تھا چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے کریم آقا لجبال سونے نبیدی بارگاہ جب ایک صحابی حاضر ہوئی بارگاہ مصطفی دیندر سلام پر شکیتا اور سلام اِن لفظانا السلام علیکم میرے آقا نے جواب ارشاد فرمایا اور نالی فرمایا عشر دوسرے سے ابھی عذر بارگاہ خیر الانام دیندر سلام محبت پر شکیتا اور سلام اِن لفظانا السلام علیکم ورحمت اللہ میرے آقا نے جواب ارشاد فرمایا اور نالی فرمایا عشرون تیجے سے ابھی حضور دی بارگاہے ناز دیندر حاضر ہوئے اور سلام اِن لفظانا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور نے سلام دا جواب ارشاد فرمایا اور غلابی ہونٹا بھی چوئے فرمایا سلاسون کے مطلب جنہیں پہلے لفظانا السلام پر شکیتا سی حضور نے فرمایا وہ دے بستہ تا نے کیا جنہیں دوسرے لفظانا السلام پر شکیتا حضور فرمایا دے بستہ تی نے کیا جنہیں تیسرے لفظانا حضور دی بارگاہ سلام پر شکیتا حضور نے فرمایا دے بستہ تی نے کیا جو دو بھی سلام کسی نو کہو یا سلام دا جواب دےو سلام ایسے طریقے نا ایسا نو اج اینا نیکیاں دی قدر کائی نہیں اینا نیکیاں دا پتا چل سی معاشر دے میدان ایچ جی دو ہیک ہیک نیکی نو ترسی بنا ای بڑیان میرے آقادیاں کرم نوازیاں کہ سلام دے جواب ایچ بھی نیکی سلام کہنے ایچ بھی نیکی کہ طریقہ کار جڑا نا یہ ہونا چاہی دے اور توجی گلے بے ہاتھ شاتھ چومن دا جڑا نمائیڈا کائیل کائی نہیں تینا میں کوئی دے ادم جواز دی گل کرما اور جڑا طریقہ سلام دے ہوئے بے ہاتھ چومن دے رہی دےو تی مو بول دے ککنے کیا فائدہ ہاتھ چومن دا سلام تے اے بے جڑا مو بولنا ہے میرے آقادی حدیث ہے کہ سلام پھلاو سلام پھلاو اور جڑے حقوق ایک مسلمان تے دوسرے مسلمان تے حضور نے بیان فرمائے نا انہوں نے چوہیت کے بھی ہے جی دو مسلمان مسلمان نو ملے تے انہوں سلام آکھیں ہاتھ چومن دی تے کوئی گال نہیں آئے اور میں منع بھی کوئی نہیں کرتا بھی تسی اے کوئی میں اے جڑیاں گلنا اینڈیاں کو کرے نا دے اندرے با بیو ہوگئے ہیں جڑیاں سیدیاں گلنا کرے نا سچیاں گلنا اندرے با بیو ہوگئے ہیں بھلیو میں ہاتھ چومن دوں منع نہیں کرتا بھا میں آخنا بھی ہاتھ چومن دوں پھلوں مو سلام بولے جڑا طریقہ ہے سمجھے وہ میں بول سا سلام تو انہوں پیش کر سا پھر میں بیغ سا پھر تو ہڑتے حضور دی حدیث پاک دا کنہ کو اثر ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ شکر اے میرے مالک و مولا تیرا لکھو کا شکر ایک اور حدیث چپڑا ہوں تو سا میرے آقا دی حدیث سن کے عمل کیتے ہیں کہ میرے دل کر دے میں ایک اور حدیث پڑھا علماء تشریف فرمانے اے نا نا کہ میں سبق کیوں سناؤنا ہے تو تساں کوئی سبق اللہ اے لہنے میرے آقا صلی اللہ نے ارشاد فرمایا حضور نے اللہ دی بار گا چاہے ایک دعا منگی میرے آقا نے رب اللہ یزل دی بار گا ایک دعا منگی کہ نظر اللہ عبدان اے میرے مالک و مولا او بندہ ہمیشہ ترو تازہ روے نظر اے نظر تندیر دمانا ہم دے سرسبز کرنا یا اللہ اس بندے نو ہمیشہ سرسبز رکھی ہمیشہ حریالی دیں ہمیشہ ترو تازگی دیں کیڑا بندہ فرمایا سمع مقالتی جن نے میری حدیث سنو سنے فحفظہ پھر انہوں یاد کی تا وابعا چنگی تنہ دیل بٹھا لیا وعدا پھر اگے پہنچایا گی حضور نے فرمایا یا اللہ کدی اس بندے دے بادے خزان اثر نہ کرے کدی اس بندے دے چہرے مرجا ہٹ نہ آوے کدی او بندہ مغموم مہموم نہ ہووے جڑا بندہ میری حدیث سن کے انہوں یاد کر کے اگے پہنچا دے اے اے کدہ حضور دا کرم ایک حدیث جڑا حضور دی ایک حدیث یاد کرسی انہوں بھی میرے نبی دی دعا ملسی اور اللہ دی قسم میرے نبی دی دعا رب موڑ دائی سارے نبی رسول دعا مانگتے نے اللہ دی بار کہ قبولیت انتظار کر دیں میرا نبی حل اراد فرم ہوتا ہے قبولیت اندھی یہ سونے ہم مانگ بھی لائے سونے ہم مانگ بھی لائے اللہ رحمہ نے اجابت کا سہر انایت کا جوڑا دلن بن کے نکلی دعا محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا وڑی ناز سے جب دعا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اپنے کریم محبوب دست کا تو اجر عظیم عطا فرمائے اور اینا پکی طرح اینا گلہ یاد رکھ تفیق عطا فرمائے انہوں جوڑا محبت درود السلام درود پاک پڑھند السلام عطیق یا رسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ ابدع الافلاک بل ارض والسلام 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 بسلات والسلام علی شفیع المذنبی علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آلی الطیب و علی اصحابه الراشدین و علی اولیائه و علی 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 ربان الشیور اما بعد فاعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور سماوات والأرض مثل موره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دری كأنها كوكب دری يوقد من شجرة يوقد من شجرة مباركة زیتونة شجرة مباركة زیتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زیتها يضي ولو لم تمسسه نار نور على نور اللہ بكل شيء عليم صدق اللہ مولانا العزیم وبلغنا رسولهن نبی الكریم الامین رب جرح لي شدري ویسر لي أمري وحلو العقدة من لسان يفقه قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبیب الله اسم عطا لنا اننا فی بحرهم من مغرقون خود ایدینا سهل لنا اثقالنا امدادكم امدادكم عزوند و غم آزادكم دردین و دنیا شادكم یا غوثِ عزم دستگی گنج بخشِ فیضِ عالم مدھرِ نُوپِ خدا ناقش نارا پیرِ کامل کامل نارا رحم ما خواجہ امیر الدین ولی منبعِ جوت و سخار شوق کرم برعاشیاں بحرِ محمد مصطفى و مجتبا خواجہ امیر الدین ولی قطبِ عالم بنا بحالِ ما غریبا ہو خدا رایک نگاہ ناقش نگیر دین و ملائکتا و يسلون على نبيش ايها الدین آمنوا آمنو صلو علیہ وسلم و تسلیم درود پاک پڑھو محمد السلام محبت نہ پڑھو سارے بھی لی کوئی زمان خموش ہے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آنکا واصحابکا یا قائد الہر المحجلین السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آنکا واصحابکا یا جدد الحسن والحسین اللہم صلی وسلم و بارکا علیہ نبیجکا المصطفی وحبیبکا المجتبا ورسولکا المرتضا و بارک و سلم و صلی علیہ ناد شریف میں پڑھ سا ہوں ہر تقریف تو پہلے میں ناد شریف پڑھنا ہوں اور جی تُسا میرے نال مل کے پڑھ لاؤ تے لگ بسم اللہ جی نا پڑھ سکو تے اپنی مرضین سبحان اللہ حلی سو بولو تے صحیح ٹائم اگے بابا ہو گیا ہے بارہ واج گئے نے تو آٹے تے نہیں بجے جی لگتا تین جی بڑی حالت ہوئے کہ تین جی پہ لگتا ہے بارہ واج گئے جے نہیں بجے تیا کون ترا سبحان اللہ ایدر لیاں دے نہیں بجے ایدر لیاں دے بجے بجے ترلے ترلے تُسا تقریر حکم میری سون لگی ہے میں کوئی نہیں کراؤں دا تے نا میں ترلے آلا بندہ ہوں مرضی ہوئے دے آخ لے آجے دلتے زبان دا ساتھ ہوئے آخ لے آجے ناک ہوئے دے میرا دے کچھ نہیں کٹھے میں تجھوں نا پھر تُسا بھی حضور دے سناخان نہیں ہے چاہتے شامل ہو میں جو اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و علت امام الشاہ احمد رضا خان البریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے عابدہ کلام میں پڑھ سا چونکہ علماء کرام دا جمع غفیر ہے کہ یہ سوالِ نل میں اللہ حضرت دے کلام دا انتخاب کی تھی ہے اللہ حضرت دے سارے کلام بوں مٹھے ہیں اللہ حضرت دے ہر کلام بوں مٹھے ہیں آہ کلام جڑا میں ان پڑھا لگانا کہ اپنے آوازتے تے بوں مٹھے ہیں تے بغانے آوازتے بوں کوڑھے ہیں اپنے آوازتے بوں مٹھے ہیں سنو سو دے انشاءاللہ تُسا میری گال دیتا ایر کرسو سرسوے رازہ جھکا پھر تجھ کو کیا سرسوے رازہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجدی نجیدیا پھر تجھ کو کیا سرسوے رازہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا سرسوے رازہ جھکا سرسوے رازہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجدی نجیدیا پھر تجھ کو سرسوے رازہ جھکا سرسوے رازہ جھکا سرسوے رازہ جھکا پھر تجھ کو کیا اور کیا زنو مالویہ اور کیا زنو تکلیف ہے کی تکلیف ہے دل تھا ساجدی نجیدیا پھر تجھ کو اے ہندہ کلام امام دا کلام اللہ حضرت نے کیا خوب کلام فرمایا کیا کیا سر سوے روضہ جکا او مولویوں چکے سارے پر سجدہ دل کیتا سجدہ سار نہیں کیتا سارے سجدہ کرے پیشان نہیں چکے پھر شرک ہندہ ہے دل سجدہ کرے پھر عشق دی دل تھا ساجد نجید یا پھر تجھ کو اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے اٹھتے بیٹھتے بیٹھتے اٹھتے مدد کے بیٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کہا ہم نے یا رسول اللہ کہا بیٹھتے مجبور نہیں مجبور بھی نہیں مجبور بھی نہیں گھنگا بھی نہیں بولا بھی نہیں کسے بھڑ کے بھی نہیں بیٹھایا مجبور بھی نہیں پیسے لیکن اپنی مرضی نہ لہ دور دی ماں لے چاہے مان دی ہم نے یا رسول اللہ نہیں بڑتی دھ ھوٹے بھوز دوں میں نے پتا کھا ہم نے یا رسول اللہ کہا ہم نے یا 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 اٹھتے بیٹھتے مدد کے باستے یار رسول اللہ کہا ہم نے یار کہا یار رسول اللہ کہا اے اسا یار رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا ہے یار رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا ہے کیوں آپ کیسی توجہ ہو کیا اندینی اللہ حضرت اللہ حضرت اپنا جان کا کھنے دیتا تے دوجہ دارائن کا کھنے دیتا دیوں کے پلدوں سے ہم کو کیا غرض دیوں کے پلدوں سے ہمیں ہم ہیں عبد مصطفیہ پھر تجھ کو کیا ہے کیاں 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 یہ دو میں ہکو پاسی ہوا جنہیں تحقیق مارنے ہیں انہیں بھی حادری کوئی اے نہ بھاروں سمجھے پھر دو بیٹھے ہیں یہ سارے کیسا حادری آلیویاں تے تحقیق آلیویاں ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا سرسوے روزا چھوکا پھر تجھ کو کیا یار عبادی کہیں کہ ہم کو ہم کو کیا موسیقی